اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران ہے اور آج ایک نیو رکس ساتھ آجے ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جانیں گے یو ایس بی کے بارے میں مطلب یونیورسل سیریل بس فرینڈز اگر آپ ایک سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں یا کوئی میک بک استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی یو ایس بی ٹائپ سی، مائکرو یو ایس بی، یو ایس بی ون پوائنٹ ون ان میں سے کسی نہ کسی کا استعمال لازمی کیا ہوگا دوستو اگر آپ بھی ان سب کے بارے میں انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیں تو چلیے جان لیتے ہیں سب سے پہلے مائکرو یو ایس بی کے بارے میں دوستو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مائکرو یو ایس بی کی دوستو اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو آپ نے مائکرو یو ایس بی کا استعمال لازمی کیا ہوگا دوستو آئے تک ہم نے جتنے بھی موبائل فون استعمال کے ہیں جو کہ انڈروائڈ ہیں ان میں تقریباً ستر سے 80 فیصد کے درمیان جو ہے وہ مایکرو یو ایس بی ٩و پوائنٹ زیرو کا استعمال ہی ہوتا تھا لیکن اب جتنے بھی مہنگے موبائل فون آرہے ہیں جو کہ فلیکشم موبائل فون ہے ان میں یو ایس بی ٹائپ سی کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے جو مد رینج ہے ان میں ابھی بھی جو ہے وہ مایکرو یو ایس بی کا ہی استعمال ہوتا ہے اوگے تو فرنڈز ہم جان لیتے ہیں یہاں پہ USB کی جو سپیڈ تھی یہ کون کون سپیڈ ہمیں آر تک ملی تھی اور کون سپیڈ جو ہے اب جو ہے وہ چل رہی ہے فرنڈز سب سے پہلے جو USB تھی وہ تھی USB 1 یا USB 1.1 اور اس کی ہمیں سپیڈ یہاں پہ مل جاتی تھی 12 Mbps مطلب 12 Mbps اس کے بعد یہاں پہ آگی USB 2.0 جو کہ ہم سب ہی انڈرائیڈ موبال فن استعمال کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں سپیڈ مل جاتی ہے 480 Mbps پر سیکنڈ لیکن جیسے یہاں پہ USB 3.0 جو آئی ہے تو یہاں پہ سپیڈ جو ہے وہ بلکل چینج ہو گئی ہے یہاں پہ جو سپیڈ ہمیں مل جاتی ہے وہ ہے 5 Giga Bits پر سیکنڈ اس کے بعد یہاں پہ جو USB 3.2 یا Type-C ہے اس میں ہمیں سپیڈ مل جاتی ہے 10 Giga Bits پر سیکنڈ تو یہاں پہ جو سپیڈ ہے وہ بلکل چینج ہو چکی ہے اور بہت زیادہ جو فاسٹ جو ہے وہ USB ہو چکی ہے مطلب یہاں پہ جو data transfer کرنے کی سپیڈ ہے وہ Micro USB کی کم ہے اور یہاں پہ Type-C کی بہت زیادہ ہے دوستو USB Type-C میں کور کمال کی چیز یہ ہے کہ یہ reversible ہے مطلب آپ اس کو الٹا یا سیدھا جیسے بھی لگائیں یہ لگ جائے گی لیکن Micro USB کو آپ ایک ہی direction میں لگا سکتے ہیں دوستو Micro USB سے اگر آپ اس کو صحیح direction میں نہیں لگا رہے تو آپ کے جو charging port ہے اس کو بھی problem ہو جاتی ہے لیکن Type-C میں یہ problem نہیں ہے آپ اس کو جیسے بھی لگائیں گے وہ لگ جائے گی دوستو یہاں پہ جو data transfer کرنے کی بات ہے تو اس کے لئے جو بھی آپ device کا استعمال کریں وہ بھی اتنی speed کو سپورٹ کرتا ہو جتنی آپ کی Type-C کی جو cable ہے وہ سپورٹ کرتی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو adapter ہیں وہ fast charging کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو cable ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح mobile phone کبھی بھی fast charging نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو original cable جو کہ جتنی speed کا وہاں پہ لکھایا وہ نہیں ہوگی اوکے تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے یہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی تو سکر آپ کو آج کسی ویڈیو سے تھوڑی سی بھی information ملی ہے تو آپ اس ویڈیو کو like کرنا نہ مولے گا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاو میں یاد رکھے گا Take care and Allah Hafiz ترجمة نانسي قنقر